ہیلو دوستو استقوال ہے آپ کا ایجوکیشن ٹیوب یوٹیوب چینل پر کل ہم نے ایک ویڈیو اپلیوٹ کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ مدرس ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے اوپر وہ ویڈیو بنایا گیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ مائنٹیز انسٹیٹیوٹ کو جو علب سنکھینک سنستھاؤں کے دوارہ چلائے جانے والے اسکولوں میں ٹی ٹی کمپلسری نہیں ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ مہاراشتر میں بھی یہ کیس چل رہا ہے لیکن مہاراشتر کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں تک پہنچ چکا ہے وہاں پر اب جو فیصلہ آئے گا اس کے بنا پر مہاراشتر میں ایمپلیمنٹ ہوگا اب کل کا جو ویڈیو ہم نے اپلوٹ کیا تھا اس کے بعد دو سوالات ہمارے چند دوستوں کے اور ویورز کی جانب سے پوچھے گئے پہلا سوال تھا کہ ٹی ٹی علپ سنکک اداروں کو کیوں لاغو نہیں ہے اور دوسرا سوال تھا کہ دیگر جو پرائیوٹ اسکول ہے ان سبھی کی برتی پویتر پورٹل کے ذریعے ہو رہی ہے تو مائنٹی کے ذریعے چلائے جانے والے اداروں میں اسکولوں میں ٹیچر برتی پویتر پورٹل کے ذریعے کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کا پورا اختیار ان اداروں کو ٹیچر کی پوسٹ فیل کرنے کا پورا اختیار کیوں دیا گیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسا اس لئے کیا گیا ہے کہ دا کنسٹیوشن آف انڈیا انڈیا کا جو ہمارا قانون ہے آئین ہے اس کی دفعہ آرٹیکل تھرٹی کے تحت ایسا کیا گیا ہے اب کیا ہے یہ دفعہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے پچھلے دنوں آپ جانتے ہیں کہ ڈیسمبر میں مالگوں میں اردو کتاب میلا لگا تھا وہاں پر میں بھی گیا تھا وہاں سے میں نے یہ کتاب خریدا تھا دا کنسٹیوشن آف انڈیا بھارت کا آئین جو ہمارا بھارت کا دستور ہے یہ پورا اس اردو میں ترجمہ کیا گیا اس کتاب میں موجود ہے اور اس کو ہمارے فامی کونسل برائے فروغ اردو زبان وزارت ترخیہ انسانی وسائل نے وزارت خانون اور انصاف حکومت بھارت کے لئے شائع کیا یہ ہماری گورنمنٹ کی ہی شائع کردہ کتاب ہے اس کے اب تک اردو کے چھے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں یہ چھٹا ایڈیشن ہے اور اس کی خیمت بہت ہی معمولی ہے صرف تین سو تیس روپے خیمت ہے یہ کتاب ہر کسی اردو جاننے والے کے گھر میں ہونی چاہیے جس سے آپ کو اپنا قانونی حق اور قانونی معلومات پوری طرح سے قانون کا علم ہوگا تو چلے آئیے ہم اس میں بتاتے ہیں آپ کو کہ وہ آرٹیکل تھرٹیک کیا ہے جو خانون کی تفتیس ہے اس کے اندر ہے اقلیتوں کو تعلیمی ادارے خائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق اب اس آرٹیکل کے تحت جو علپسنگ کے انسیکیوٹ چلانے والے ادارے ہیں وہ ڈیمان کرتے ہیں اور گورنمنٹ ان کو پورا پورا اختیار بھی دیتی ہے ٹیچر کے پوسٹ فل کرنے کا اور جو ٹی ٹی جو مینڈٹیٹی نہیں ہے یعنی ان کے لیے کمپوسری نہیں ہے لازمی نہیں ہے ایسا کہہ رہے ہیں ہمارے جو مینڈٹی انسٹیٹیوٹ تو وہ اس کے تحت کہا گیا ہے تو اس کے اندر کیا ہے آرٹیکل تھرٹی یعنی کہ دفعہ تیس ایک کے تحت تمام اقلیتی تمام اقلیتوں کو خواہ وہ مذہب کی بینہ پر ہو یا زبان کی اپنی پسند کے تعلیمی ادارے خائم کرنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق ہوگا اور اس کے آرٹیکل تھرٹی کے دفعہ ایک کے فقرہ ایک میں محولہ کسی اقلیتی کے خائم کردہ اور زیر انتظام کسی تعلیمی ادارے کی کسی جائدات کے لیازمی حصول کی نسبت کوئی خانون بناتے وقت مملکت اس عمر کو یقینی بنائیں گی کہ ایسی جائدات کے حصول کے لیے ایسے خانون کی روح سے مقررہ یا اس کے تحت تائین شدہ رخم ایسی ہو جس سے اس زمن کے تحت ایسا حق جس کی زمانت دی گئی ہو محدود یا صاف نہ ہو جائے اور یہ جو آرٹیکل تیس علیف ہے دفعہ تیس ایک علیف اسی کے تحت پرائیوٹ جو علپسنگ کے ادارے ہے مانٹیز کے جو ہمارے اخلیت کے جو اردو کے ادارے ہے وہ اس خانون کی روح سے پویت رپورٹل پہ اپنی جائداتیں فل نہیں کرتے ہیں انہیں پورا پورا اختیار ہے وہ خود سے اپنی جائدات فل کرتے ہیں اور ٹیچر پوسٹ وہاں کی جو ویکنٹ ہوتی ہے پرائیوٹ انسٹیوٹ خود سے ایٹ دے کر فل کرتے ہیں اور ٹی ٹی اسی کے طرح تو بتاتے ہیں کہ اگر آپ ٹی ٹی کمپوسری کرتے ہیں تو ہمارا یہ جو حق ہے ٹیچر بھرتی کا خود سے کرنے کا وہ ہمارا ہاتھ محدود ہوتا ہے اور ساخت ہوتا ہے اس لیے اس دفعہ کا سہارہ لے کر یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ مدرہ سائی کوٹ کا وہ اسی دفعہ کے تحت آیا ہوا ہے اور آگے بھی جو فیصلے آئیں گے اسی دفعہ کے تحت آنے کے پورے پورے امکانات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو مل چکی ہیں پھر بھی ابھی آپ کا کیا کہنا ہے آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ اپنا اظہار خیال کامنٹ میں کر سکتے ہیں